لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا قائد نمبر چودہ جو ہے تشدید کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قائد نمبر پندرہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد واو یا فریا آ جائے اور اس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہو تو اس کو پڑھنے میں تھوڑی نون کی آواز نکلتی ہے جیسے یہاں پر یہ آپ دیکھیں میم کے اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد واو ہے اس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے میں تھوڑی نون کی آواز نکلے گی جیسے میم واو دو پیش موو واو زبر وا مبوہ تا باو دو زیر طِب وعو زبروہ طِبوہ را باو دو زیر رو وعو زبروہ رووہ یا یادو زبر C یا پیشیو یئیو قا یادو زبر طитай یادو زبریا قئیا حمزہ میم دو زیر ام میم زبر ما ام مع ذا لام دو زبر ذل لام زبر لا ذل اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب کسی حرف پر تشدید لگی ہو اور اس کے پہلے والا حرف ساکن ہو یعنی اس پر جزم لگا ہوا ہو تو ساکن والے حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے ڈائریکٹ تشدید والے حرف سے ملا کر پڑا جاتا ہے جیسے یہاں پر نیچے سمجھانے کے لیے لکھ دیا گیا ہے تو ہم یہاں پر اس کو دال کو نہیں پڑھیں گے بلکہ قاف کو تا میں ملا کر پڑھیں گے اسی طرح یہاں پر ہمزہ لام زبر لحل لام زبر لحل لام ڈال زبر لہل لام ڈال زبر لد gathering لام ڈال زبر لد ڈال زبر د الجبر دى 51 و لد دا لام کاف پیش لوگ کا پیش کو لوگ کو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ مشک میں انہیں حروف کی پیکٹس کرائے گئی ہے موسیقی 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 مائم مائم زبر ما ہا یا زیر ہی نون دو زیرن مہین کاف زبر کا صاد یا زبر صحی یا زیر ہی با مائم دو زیر بم کسی بم مائم زیر میں نون سین زبر نس منس سین زبر سا مائم علف مد زبر ما حمزہ زیر ای من السمائی حمزہ فا زبر اف دواد لام زبر ضل اف ضل کاف زبر کا لام جیر لی مائم ہا زبر ما کلیمہ لام علف مد زبر لا حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا لا الہا حمزہ لام جیر ای لام لام زبر لل لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو اللہ اللہ مائم پیش مو حامیم زبر حم مائم زبر ما دال را دو پیش در محمد را زبر را سین واو پیش سو لام لام پیش لل لام کھڑا زبر لا ہا زیر ہی محمد رسول اللہ غین یا زبر غی را لام زیر غیر مائم غین زبر مغد و پیش دو با زیر بی مغدوب بی عین زبر ای لام یا زبر لی ہا میم زیر ہی مالیہم وَلَيْهِمْ عَوْزَبَرْوَا لَامْ دُعَادْ زَبَرْلَضُ دُعَادْ أَلِفْ لَامْ مَدْ زَبَرْضَا لَامْ یَزْحِرْ لِي نُونْ زَبَرْنَا وَلَا بَّالْ لِي نَا حمزہ کھڑا زَبَرْ آمِيمْ یَزْحِرْ مِي نُونْ زَبَرْنَا آمِينَا اب ہم ایک بار اس کو ملا کر کے پڑھیں گے وَسَطَلِّ تَكُونُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مُنَادِيَنْ يُنَادِي ظُلْمًا وَزُورًا مَا إِمْ مَهِنٍ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَفْضَ الْكَلِمَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ غَيْرِ الْمَوْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ اب اس قائدے میں آپ کو دو بات یاد رکھنی ہے ایک تو یہ کہ اگر کسی حرف پر تنوین یعنی دو زبر دو زیر یا پھر دو پیش آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر وَاو یا پھر یا ہے اور اس کو پر تشدید لگی ہوئی ہے تو اس کو پڑھنے میں تھوڑی نون کی آواز نکلے گی جیسے میم وَاو دو پیش موو وَاو زبر وَا موو وَا اور دوسری یہ کہ جب کسی حرف پر تشدید لگی ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساگن ہو یعنی اس پر جذب لگی ہوئی ہو تو ساگن والے حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے قاف تا زبر قط تا زبر تا قط تا یہاں پر ہم نے اس ڈال کو چھوڑ دیا ہے سو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے قائد نمبر سولہ جو ہے حروف مقتعات کے بارے میں موسیقی